پائے سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والا آج ہم چنے کا سالم بلکل منفرد انداز میں بنانے جا رہے ہیں ٹیسٹ میں اتنا لا جواب ہے کہ ایک مرتبہ اس طریقے سے بنا کر کھائیں گے تو بار بار یہی طریقہ اپنائیں گے اتنی صحت بخش اور لا جواب قسم کی ریسیپی ہم نے کیسے تیار کی اس کو جاننے کے لیے اپنے ویڈیو کو پوری آہی تک ووچ کرنا ہے تاکہ ہر ہر سٹیپ اچھے طریقے سے سمجھ میں آسکے تو یہاں پہ ہم نے آدھا کلو کالے چنے لے کے اس کو رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا کم از کم چار سے پانچ گھنڈے کے لیے اس کو بھگو دیجئے گا اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دھو لیجئے گا اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے تو آپ نے کالے چنے کو اچھے طریقے سے دھو کر گرم پانے کے اندر دیبو کر لگ دینا ہے آدھے یا پونے گھنڈے کے لیے انشاءاللہ یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو میں نے رات بھر کے لیے ان کو بھی گھو دیا تھا تو جس کے ہو جیسے کافی حد تک پھول چکے ہیں نرم ہو چکے ہیں دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ جیسے یہ پھول جائیں گے تو آپ کو اس کے اندر سے جو زیادہ کالے والے چنے ہیں وہ نظر آئیں گے یہ بلکل بھی نہیں کلتے ہیں ان کو آپ نکال لیجئے گا کنکر براچہ کر لیجئے گا ساف کر کے دھو کر اس کا سارا پانے ہم نکال کے اگلے سٹیپ پیتر پھریں گے اگلے سٹیپ میں ہم نے کچھ تابت مسالے لینے ہیں دو تیز بات ہے چار عدد لونگ ہے تین عدد سبزی الائچی ہے دو بری الائچی ہیں ایک دار چینیا کا ٹکرا ہے اور دو بادیان کے پھول ہیں یہ سارے ہی جو میں نے مسالے ڈالے نا اس کے تیز کو بہت زیادہ انہینس کریں گے اور طاقت بلکل پائے جیسے دیں گے اس سے بھی زیادہ طاقت آئے گی اس شوربے کے اندر تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ چنے اچھے سی اس میں ڈوب سکے اور تقریباً ایک سے ڈیرھ انچ پانی کی تیہ اس کے اوپر ہونی چاہیے کیونکہ کالے چنے کا شوربہ بہت زیادہ طاقت والا ہوتا ہے تو اس لئے شوربے والے چنے بہت زیادہ مفید رہیں گے صحت کے لیہر سے بھی اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مداد دیتے ہیں تو اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے چولے پہ چرہ دیا ہے تو ہائی فلیم کر کے اس کو بوائل آنے دیں گے جیسے ہی بوائل آئے گا اس کے پر جھاگ آئے گی جھاگ آپ نے الگ کر لینی ہے اس کو کور کر کے بلکل سلو فلیم کر دینا ہے سلو فلیم پہ اس کو کم از کم دو سے تین گھنے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑنے جتنا بھی کالے چنے کا اثر ہے انشاءاللہ پانی کے اندر آ جائے گا یہ بہت اچھے سے گل جائیں گے بغیر پریشر کو کر کے اس طرح کے گلے وے چنے بہت زیادہ ذائقہ بھی رکھتے ہیں اور بہت زیادہ افادیت بھی رکھتے ہیں کوشش کیا کریں کہ پریشر کو کر کے بجائے اس طرح ہی کالے چنے منائیں انشاءاللہ بہت زیادہ مفید لے گا اور کھانے میں بھی بہت زیادہ لاجواب اس کا ٹیسٹ رائے گا پانی نکال دیتے ہیں پانی کو ضائع نہیں کریں گے اور چنے الگ کر کے اس کے اندر سے جتنے بھی اس طرح چنے تو ہمارے گل چکے ہیں اب ہمیں گریوی کی تیاری کرنی ہے تین عدد پیاس لے لیا ہے تین عدد ٹماٹر لے لیا ہے ٹماٹر کے چھلکتار کے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اسی طرح تین سے چار عدد ہری ملچے لے لیں گے پندرہ سے بیس جو بھی لیسن کے اور ایک ڈیڑھ انچ کا ادھرک کا ٹکرا لے کر اس کو رکھیں گے ایک سائٹ پہ اور اب ہم اس کی گریوی کی پریپریشن کر لیتے ہیں گریوی کے لیے ہم نے ایک پین چوری بیچ رہا دیا ہے آدھا کپی کریب اس کے اندر کوکنگ آئل شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون اس میں زیرہ شامل کر دیں گے جو کہ سابت ہے اور اس کو تھوڑا سا کر کر آ لیں گے جیسے ہی زیرہ فرائے ہوگا اس کے اندر تین عدد رفلی کٹ کی وے پیاس شامل کریں گے دیکھیں آپ کہ میں نے پیاس کو بہت زیادہ بھریک نہیں کٹا ہے رفلی ہی کٹ کریں گے تو بھی آپ کا انشاءاللہ کام چل جائے گا تو پیاس کو گولڈن براؤن ہو جانے تک فرائے کر لیں گے اور جیسے ہی پیاس فرائے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ہریں میرچیں ادرک اور لیسن کے جویز شامل کر دینے ہیں ادرک اور لیسن کی بھی پیس پینے نہیں بنائیے اس کو ایسے ہی شامل کر کے فرائے کریں گے ایک سے ڈیر منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس کے اندر تین ادر ٹیماتر شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا سارا اوئل نچور کر یہ سارا مسالہ شامل کر دینا ہے مکس ان جار کے اندر اور اس کو پیس کے رکھ لیں گے یہ جو اوئل بچا رہے ہیں اس کو آگے چل کے ہم نے یوز کرنا ہے اس کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ اوئل بہت زیادہ فلیور فل ہے اور اس اوئل کو ہم آگے چل کے گریوی کے لیے استعمال کر لیں گے مسالہ ہم نے پیس کے رکھ لیا ہے وہی اوئل جو پینڈ کے موجود تھا دیچکی کے اندر شامل کر دیں گے اسی دیچکی کے اندر جس کے اندر ہم نے چنے بوائل کے تھے اس کو دوبارہ سے دھو لیے تو جو بچا ہوا اوئل تھا وہ شامل کریں گے تھوڑا سا اور اوئل شامل کر دیا دو ٹیس پی اس میں سپرمیچ پاوڈر ایڈ کر دیں گے 1 بائی 4 ٹیسپون ہلتی پاوڈر اور نمک اپنے ٹیس کے پاوڈر آپ شامل کر دیجئے گا جیسے ہی ہلکا سا فرائے ہو جائے گی ساری ملچے مگرہ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو پیسٹ ہم نے بنا کے رکھتنا وہ ڈال کے اس کو فرائے کر لینا ہے مسالہ یہاں پہ ہمیں اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ تھوڑی سی ہمیں مینرک دیا مسالہ بھوننے میں کرنی ہے تھوڑا تھوڑا تھا پانے شامل کرتے جائیں گے مسالہ کو بھونتے جائیں گے اسی جگہ کو جس کے اندر ہم نے پیسٹ بنائی تھی ساف کرتے ہوئے ہم تھوڑا تھوڑا پانے شامل کرتے جائیں مسالہ کی بنائی کرتے جائیں گے اس سے مسالہ بھونناوہ بہت اچھا فلیور دے گا تقریباً 5-6 ملٹ تک آپ نے مسالے کو بھون لینا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں خوشت دھنیا پاوڈر شامل کر دیں گے جو کہ ڈرائی روز ٹیڈ ہے اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر شامل کر دیں گے یہ بھی ڈرائی روز ٹیڈ ہے اس لئے آپ نے مسالہ زیادہ شامل نہیں کرنا ہے جو ایک دیس پاس رہ گیا تھا سافت مسالوں میں وہ بھی ہم نے نکال لیے سارے سافت مسالے آپ نے نکال گئے ایک سائر پر رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے مسالہ بھوننا ہے اچھے سے مسالہ بھوننے کے بعد اس کے اندر جو چنے کو آئل کر کے رکھے تھے اس کو بھی ہمیں بھوننا ہے تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ جو مسالوں کا فلیور ہے چنے کے اندر اچھے سے رچ بھس جائے گا اچھے سے آپ نے بنائی کرنی ہے اور اس وقت تک بنائی کرنی ہے چنوں کی جب تک کہ اوئل سیپرٹ نہیں ہو جاتا ہے جیسے یہ دیکھیں نا اوئل سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ایک اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گیا چنے کے اندر اس وقت تک آپ اس کو بھون لیں اور اس کے بعد جو ہم نے پانی نکال کے رکھا تھا چنے بھوائل کرنے کے بعد اس پانی کو ہم نے اس کے اندر شروعے کے طور پر استعمال کرنا ہے وہ سارا پانی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو دوبارہ سے بھوائل کریں گے اور کور کر کے پکائیں گے تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لیے دوبارہ سے اچھے طریقے سے تاکہ چنے بالکل نرم اور ملائی کی طرح سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پہ جیسے چنے بھوائل ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے فلیم سلو کر دیا ہے سلو فلیم پہ دوبارہ سے بکایا ہے 25 سے 30 منٹ کے لیے اور یہ بہت اچھا سا شوربہ تیار ہو جکا ہے میں اس سے زیادہ اس کو گھرہ نہیں کروں گی اتنا ہی شوربہ جیسے یہ تھنڈا ہوگا نا اور گھرہ ہو جائے گا اور یہ شوربہ یہ تو اس کا کھانے والا ہوتا ہے غزائیت کے لیے ہر سے بھرپور ہے وہ زیادہ اس کے اندرے فاردیت ہے ٹانگیں کمزور ہیں یہاں کمزوری محسوس ہو رہے تو چنے کی شوربہ کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ ساری ویکنہ ساپ کی دور ہو جائے گی تھوڑے سے دنیا کی پتے شامل کریں گے دو سے تین ادر دھرہی ملچے شامل کر کے تھوڑا سا ہمیں اس کو مزید فلیورفل بنانا ہے اور لگانا ہے ترکا ترکا لگانے کے لیے تین سے چار چمچ ہم نے دیسی گھیہ کی شامل کر دی ہے اسی پین کے اندر جس کے اندر ہم نے گریوی تیار کی تھی اور تھوڑا سا ادھرک بھری کٹا ہوا شامل کر دیں گے اس کے بعد ادھرک کو بھونیں گے چاند سیکنڈ کے لیے اور چولہ بند کر کے اس کے اندر پیپری کا پاورڈر شامل کر دیں گے وان بائی فورٹی سپون کے قریب اس سے کیا ہوگا کہ چنے کے جو لک ہے نا جو دیکھنے میں بہت زیادہ یمی اور مددار لگیں گے چنے کلر بہت اچھا آئے گا تو ترکا لگانا اپچنل ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں لگانے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن لگائیں گے تو فلیور کئی گناہ انہینس ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے چنے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں لا چواب ہیں کھانے میں اتنے ہی مددار ہیں سفید چاولوں کے ساتھ یعنی کہ بوائل رائس کے ساتھ اس کو کھائیں تو بھی آپ کو بہت مزا آئے گا ترکے والے چاولوں کے ساتھ انچوائے کریں روٹی کے ساتھ چپاتی یا پراتھا کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ بھی کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا ریسپی کیسے لگ رہی ہے اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کو شیئر کرنا مات بھولے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکر کر کے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک فالن سے پہن سکے جو بلکل فری ہے تو ایواز آپ نے بھی اس ریسپی کو بلکل اسی طریقے سے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا بھی ہے کہ جب آپ نے اس طریقے سے اس ریسپی کو بنایا تو آپ کو اس کا ٹیسٹ اس کا فلیور کیسا لگا انشاءاللہ آپ کو بھی اور آپ کے فیملی میمبرز کو اس کا فلیور بہت پسند آئے گا دیکھنے میں جتنے یمی اور لاجواب ہیں کھانے میں اتنے ہی لرزیز اور مزیدار ہیں جب آپ اس ریسپی کو اسی طریقے سے بنا کر کھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ فل بنے ہیں ہیلڈی پی ہیں گزہ اور شفاہ ایک ساتھ ہے اور غریبوں کے سمجھ لیں پائے ہی ہیں جو نئے فور کر سکتے پائے اس طرح کا سالن بنا کر انجوائے کریں انشاءاللہ آپ کو پائے جیسے ہی زیادہ طاقت ملے گی اس کے ساتھ ہی بہت اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا ہیار رکھے گا مجھے بھی دعوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ